کہ پھلانا بھی یہی کرتا ہے ڈھمکانا بھی یہی کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے قارن باقی کسی کو چوری کرنے کا حق نہیں مل جاتا اس لئے انڈی ٹی وی اگر کوئی اپراد کیا ہے کوئی گھوٹالا کیا ہے تو اس کے قارن وہ نہیں بچ سکتا ہے کہ پھلانا نے بھی گھوٹالا کیا ہے تو اس طرح کے ترک بند کر دیجئے کوئی بھی درشک بھی کوئی اس طرح کے ترک میں نے ٹوٹر پہ بھی بہت دیکھے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے تو کسی کی چوری آپ کی چوری کو کم نہیں کر دیتی میں ایویلی جی آپ کے پاس اشوگ میں آپ کی بات سے بلکل سہمت نہیں ہوں میں نہ سجیش کی بات سے سہمت ہوں اور نہ ارملیش جی کی بات سے میں بات کو بہت بنیادی جن میں لے جانا چاہتا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی پترکار جو نوکری ڈھونڈنے ڈلی آتا ہے ہمارا جیسا چھوٹے شہر سے وہ کچھ ہی سالوں میں بڑے بڑے بھنگلے کیسے کھرید لیتا ہے اس کے چینل کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں سیکھڑوں کروڑوں روپے کے ایسٹس کیسے بن جاتے ہیں یہ بات بہت سارے لوگوں پر لاغو ہم ایٹی سکس میں ٹی وی اینکرنگ کرتے تھے میں سچ کی پرشاہی کرتا تھا پرنو راہ وڑ دس ویڈ کرتے تھے بلکل اور اس دیش میں پہلی بار ہندی ٹیلی ویژن پترکار کا میں نے انڈیپینڈنٹ شروع کری کالچک ویڈیو میگزین سے جس کی ویڈیو کیسے دیش کی لائبری ملتی تھی بلکل آج میرا چینل نہیں ہے اس لیے نہیں کہ میں کوئی ناکارہ ناکھواندہ آدمی ہوں اس لیے نہیں کہ مجھے پترکارتہ کرنی نہیں آتی میں نے بھی حوالہ کان کھولا تھا پورا دیش سے لائے تھا میں بھی ناپال کر سے لڑا تھا سی بی آئی کی سواتیا کے لئے لڑا تھا لیکن اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مجھے جو پیسے کے آفر آئے چینل بنانے کے اس کی شرط یہ تھی کہ ایڈیٹوریل لائن ہماری ماننی پڑے گی ایک بات آگے اور بتاتا ہوں ایک بہت بڑے ادیوگ پتی نے بلایا بولے ہم آپ کو جتنا پہسے سے یہ دینا چاہتے ہیں کروڑوں روپیاں میں نے کہا آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں آپ بہت بیدھاوی پترکار ہیں بہت نیڈر ہیں نوجوان ہیں ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا دیش میں کروڑوں نیڈر نوجوان بیدھاوی پترکار ہیں ان کی کیوں نہیں مدد کرنا چاہتے ہیں جب کافی بحث ہوئی آپ بھی فالتو بحث سے پڑھتے ہیں اے کندہ آپ آپ کا بندوگ ہماری ہوگی ایگریمنٹ کر لیجئے میں نے کہا ماف کیجئے یہ کندے دوسروں کی بندوگ چلانے کے لیے نہیں بانے پہلا پوکٹ جس طرح سے گھروت ہوئی ہے پترکارتہ میں ہم لوگوں نے کیسی پترکارتہ کی ہے کن تکلیفوں کی پترکارتہ کی ہے کس آمدنی کی پترکارتہ کی ہے اور آج بھی ہمارے جیون کیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے دیکھتے ہیں ایک بات دوسری بات میں سودیش اور نونوں کے بیچ کی بات کہنا چاہتا دور ملیشی کے بیچ کی گزرانت کا سندر بھی لیا کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ راجنیتک بدھتاؤں کے چلتے کیمپینر بن جاتے ہیں بہت سارے چینل آج کیمپینر بن جاتے ہیں پہلے بھی ہوا ہے اگر آپ اپنی پترکارتہ کی مریادہ کو چھوڑ کر کیمپینر بن جائیں گے مجھے یاد ہے ایک بار اڈوانی جی نے مجھ سے کہا آپ ہم لوگ کی قیمت پر اپنی ایمیج بناتے ہیں میں نے کہا اڈوانی جی اگر ہم ایک پارٹی کو اٹیک کر کے چلیں تو آپ کی بات بلکس صحیح ہے لیکن اگر ہم نشپکش رہے کے سب کے ساتھ ایک سا بیوار کرتے ہیں تو آپ کوئی کہنے کا حق نہیں ہے اور میں آپ کو تیسری بات کرنا چاہتا ہوں جو پترکار نشپکشتہ کے ساتھ پترکارتہ کرتا ہے اس کا نہ چینل کھڑا ہوتا ہے نہ وہ راج سمہ میں جاتا ہے نہ وہ راج جوت بنتا ہے کیونکہ وہ پی آر ہوتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات ہم کو نہیں بولنی چاہیے کہ ایک چھوی تھی ایک زوان میں ایک چھوی تھی کی پترکار ہوگا تو جھولا چھاپ ہوگا اور جو ہے اس کی پیروں میں پھٹیویں چپل ہوگی اور اس کا کرتا پھٹا ہوگا لیکن آج تو پترکار مرسلیز میں گھومتے ہیں اور بڑے بڑے بنگلو اور فارم ہاؤس میں رہتے ہیں ان کی جانچ اگر ہو تو کیوں نہیں ہو کہ ان کی جانچ کی دراصل یہ پیسہ کہاں لیکن میں فارم ہاؤس والوں کا جانچ کرائیے تھا اس نے مرا کیا ہے ارمیلے جی ایک سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں انڈی ٹی وی کے ایک شیئر ہولڈر سنجے دت وہ ڈائریکٹر تھے کوانٹم سیکیورٹیز کے اور انہوں نے آج نہیں دو ہزار تیرہ میں آر بی آئی کو لکھا کہ دراصل انہوں نے آروپ لگایا کہ پرنو رائے نے تین سو پچھتر کروڑ روپے کی ارریکلر پروموٹر سے حاصل کیے آر بی آئی کا کھلا اُلنگن ہے دو ہزار تیرہ میں وہ آر بی آئی کو چٹھی لکھتے ہیں اس کی جانچ تک نہیں ہوتی کیا یہ نہیں لگتا کہ جو پچھلی سرکار تھی ہم کہہ سکتے ہیں آج وہ آسو با رہے ہیں لیکن آپ کی سرکار کا ساٹھ گاڑ تھی آپ نے جانچ نہیں ہونے دی آپ کی اوپر جانچ ہو رہی ہے تو آپ رو رہے ہیں میری بات سنیے آپ ایک بہت سرکشم اور یوگی انکر ہیں لیکن آپ بلکل غلط سوال پوچھ رہا ہے مجھ سے ایک سیکنڈ میں نا تو نڈی ٹی وی میں کبھی کام کیا نا آج کام کر رہا ہوں نا تو میں ان کا پروکتہ ہوں اور نا تو میں سی بی آئی کا پروکتہ ہوں نا میں پی ام او کا پروکتہ ہوں مجھے جنرلیسٹ ہونے پر گروہ ہے ایک سیکنڈ اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں آپ نے غلط جگہ سوال پوچھا ہے میں اس سوال کو ری فرم کر دیتا ہوں سر میں آپ کی سویزہ کے لیے سر میں آپ کی بات سیوکار کر رہا ہے سر مجھے بولنے دیجئے سر مجھے اس مردے پر بولنے دیجئے دیکھیں میرا سروکار یہ ہے ایک سیکنڈ میرا سروکار یہ ہے بھارت میں پترکاریتا کو لے کر ایک جنرلیسٹ کے طور پر کہ آج فریڈم اپ اس پیچ کی استیتی کیا ہے آج ہمارے دیش میں پترکاریتا کستر کیا ہے ستہ سنرچنا اور میڈیا کے بیچ رکھتے کیا ہیں مجھے اس پر دو لائن کہنے دیجئے پہلی بات ایک سیکنڈ مجھے بولنے نہیں دینا ہے آپ نے بھی نہیں جی کو پورا بولنے دیا سدیس کو بولنے دیا مجھے پیچ پیچ میں کیوں روک رہے ہیں سر نے آپ کو بھی پورا بولنے دیجئے مجھے دونوں لوگ تو اپنی بات کہہ رہے ہیں مجھے کیوں روک رہے ہیں سر میں آپ کو پورا کہنے کا میرا سوال لے لیجئے آپ اپنے اس میں بات جوڑیے آپ نے جو کہا آپ نے جو کہا آپ نے عارضہ کی استیتی پر بولنا چاہتے ہیں آپ ضرور بولیں لیکن میں تھوڑا سا اس وشے کو اس میں کیونکہ آپ نے کہا کہ اس سوال مجھ سے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کی بات کا زمان کرتے ہیں میں نے تو سنجد دت کو جانتا ہوں نہ تو میں ان کے سارے نہ تو میں چارٹر رکھا ہوں تو میں تو اپنا ہی کام نہیں دیکھ پاتا تو سر میں آپ سے سیدھا میں آپ سے دوسرا سوال جو میں نے اس کارکر میں اٹھایا میں وہ آپ کے کیا یہ جو سنجد دت داریکٹر تھے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے آپ نہیں جانتے لیکن میں سیدھا اس کو ری فریم کر دیتا ہوں کیا کوئی ویکتی بڑا پترکار ہے کیا کوئی ویکتی اس کا ٹیلیویزن چینل ہے اس کو اس طرح سے قانون کے ساتھ کھلوار کرنے کی قانون توڑنے کی چھوٹ ملنی چاہیے آپ کو ایک انڈی ٹی وی کا ایک ورشت ویکتی بلانا چاہیے تھا آج کی چرچہ میں تب وہ اس کا جواب دیتا میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں جنرلیسٹ ہوں میں جنرلیزم کیوں سے بول رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ میرا جو کانسٹرن ہے سروکار ہے فریڈم اپ سپیچ ہے ستہ سنرچنا اور میڈیا کے رشتے ہیں آج بھارت میں جو حالات ہیں یہ کیول تین سال سے نہیں ہیں یہ بھی گلت سوامی نہیں ہونی چاہیے میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو بہت سارے کانگریس پکشی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تین ورسوں میں سب کچھ ہو گیا ہے یہ ڈیٹورییشن بہت پہلے سے شروع ہوا ان دنوں بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ میڈیا کا بڑا حصہ بھجن منڈلی میں تبدیل ہو گیا ہے اور دوسری بات کہ آج انٹرنیشنل انڈیکس کی بات اگر آپ دیکھئے فریڈم اپ سپیچ کا پریس فریڈم کا ایک سو اسی ملک دنیا میں ہیں ایک سو چھتیس پر ہیں فریڈم اپ سپیچ میں نہ جانے کتنے حالات کیسے سمپادکوں کے ساتھ کیا گجری ہے لوگ سیل سینسر سپ کے کس طرح شکار ہوئے ہیں اخواروں کے اندر چینلوں کے اندر وہاں کے پترکاروں کے ساتھ کیا گجر رہی ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں جو بیز بورٹ کے ایمپلیمنٹیشن کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے سرکار مالکوں کے ساتھ کھڑی ہے تو سرکار مالکوں کے ساتھ کیوں کھڑی ہے کیوں لیک مالکوں کے سرکار کیوں ناراض ہے یہ سارے مشہ جو آپ نے اٹھا یہ سارے مشہ ایسے دن پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور ہو لی بھی چاہیے یہ بڑا جنرلائز کرنا ہوا کیونکہ اگر سب اگر سارے اخباروں پر یا سارے ٹیلیوزن چینل ان پر ایک ساتھ سرکار کار رہا ہے تو ارمیلے جی سے باقی سارے پترکار سرکت رہے ہیں اور کہہیے کہ سرکار میڈیا کا گلہ گھوٹ رہی کی کوشش کر رہی ہے تو کیوں اللہ ایک ایک کر کے جانچ ہو جائے سوال یہ کہ ایک ایک کر کے جانچ سے ڈر کس کو لگتا ہے اگر جانچ ہو رہی ہے اگر جانچ ہو رہی ہے تو اس سے ڈر کیوں آپ جانچ ہونے دیجئے اس کے بعد جو سچ ہوگا وہ سامنے آئے گا اور میں نے کہا میں سودے جی لوٹ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو بڑے سوال ہیں میں ان بڑے سوال کو میں ضرور لینا چاہوں گا وینی جی اور آپ سے کیونکہ رومیلے جی نے کہا کہ وہ میڈیا کی سوطنتتہ اور میڈیا کی جوستیتی اس پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈی ٹی وی سے جوڑا بہت بڑے سوال ہیں کہ آخر ڈی ٹی وی کا یہ پیسہ کہاں سے آیا ان سوالوں کا جواب ڈی ٹی وی کو دینا پڑے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی ٹی وی میں کہتا ہوں کہ دیش کے باقی چینلوں کو بھی یہ جواب دینا چاہیے لیکن فلحال کیونکہ ڈی ٹی وی کٹ گھرے میں ہے اس لئے سوال ڈی ٹی وی سے ہی پوچھے جائیں گے اور جواب پرنو رائے کو دینے ہوں گے میں اس پر آؤں گا اپڈیک کے بعد ڈی ٹی وی کے چھاپے ہوئے ہیں اس پر بات کر رہا ہی کیونکہ پورے دیش میں میڈیا میں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ارمیلیش جی ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان سے سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب ڈی ٹی وی دے سکتی ہے وہ نہیں لیکن میں یہ سوال یہاں پر ضرور اٹھانا چاہوں گا کیونکہ مہتپون سوال ہے جیسے میں نے کہا ڈی ٹی وی کے شیئر ہولڈر سنجدت جو کی ڈاریکٹر تھے کمپنی میں اور وہ کونٹم سیکیورٹی کے ڈاریکٹر ہیں شیئر ہولڈر نہ صرف رہے بلکہ وہ کئی سال تک ڈی ٹی وی کے صلاحکار بھی رہے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں ایک چٹھی لکھی تھی اور آر بی آئی کو چٹھی لکھ کر یہ کہا تھا کہ پڑھو رائے نے تین سو پچھتر کروڑ روپے ارریکلر پرموٹر سے حاصل کیے ہیں آر بی آئی کا کھلا اُلنگان ہے انہوں نے آر بی آئی کو چٹھی بھی لکھی تھی لیکن اس کا جواب ارمیلے جی نے دی زاہیر پورپر ارمیلے جی اینڈی ٹی وی سے نہیں جڑے ہیں لیکن یہ سوال ایک دیش کی بڑی پترکار سچیتہ دلال جو کی منی لائف سے جڑی ہوئی ہے انہوں نے اینڈی ٹی وی سے پوچھا تھا جواب میں اینڈی ٹی وی نے ان کو تیرہ سو شبدوں کا ایک میل بھیجا لیکن اس میل میں اس سوال کا جواب نہیں تھا بلکہ اس میل میں جو سنجدت ہیں جنہوں نے سوال اٹھا ہے ان کا چرطر حنن کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو یہ کس طرح کی پترکاریتہ اور یہ کس طرح کا چرطر ہے یہ ہم کو دکھاتا ہے ہمارے ساتھ بہرحال سودیج جوڑے ہیں اور ملید ناراہین جوڑے ہیں ملید جی آپ کچھ کم ہے سودیج جی اچھا ٹھیک ہے جی سودیج میں ایک تو پہنے بھی بتاؤں کہ ارمیلیس جی نے نہ کرتے کرتے بھی اینڈی ٹی وی کو کلین چیٹ دے دیا آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ اینڈی ٹی وی ہی ہے صرف پترکاریتہ کر رہا ہے اس دیس میں پوری پترکاریتہ کیا اینڈی ٹی وی کے بوتے پر چل رہی ہے وہ کہتے ہیں باقی سب بھجن منڈلی ہے اور میں اگر آپ کو دلاؤں میں خود پترکار رہا ہوں نیرہ راڈیا کیس میں کیا ہوا تھا بڑے بڑے پترکار نے کیا کیا تھا دلالی کر رہے تھے یہ بول رہے تھے کون منتری بنے گا جو کون منتری بنے گا جو دراصل دلالی کر رہی تھے نام لینا صحیح نہیں ہے آپ کے چینل پر لیکن آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہمارے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو سرکار کا کریکٹر پتا ہونا چاہیے یہ سرکار میں کون پردار منتری ہے نریندر موڈی جی جنہوں نے انڈرگراؤن مومنٹ انٹی امرجنسی میں چلایا تھا پورے کنٹری میں انٹی امرجنسی میں جب جورج فرنانڈیز جاتے تھے ڈاکٹر سبھانیو سوامی جاتے تھے رویندر برما جاتے تھے تو کیسے ان کو ستہ نہ پکڑے سجی ارمیلے جی ایک سوال کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ ایک ہی مالک کو نشانہ کیوں بنا وہ کہہ رہے سب مالکوں کو نشانہ بنا جو گلتی ہم کیوں بنا رہے ہیں cbi سے پوچھئے گا cbi account اگر cbi گلت ایکشن لیتی ہے تو کوٹ ہے تو ہم cbi کے بیاب پر جواب نہیں دیں لیکن کسی بھی ایک بزنیس ہاؤس کو یہ بول دینا کہ آپ ہی پترکاڑیتا کر رہے ہیں باقی نہیں کر رہے ہیں یہ سراسر انیاء ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پترکاڑیتا کر رہے ہیں اور وہ امیر نہیں بنے تو اس طرح کے ستہ پر دیکھیں اپوزشن کرتا ہے اپوزشن کی ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ انٹی بی جے پی فو بیا سے گرسیت ہیں وہ کر سکتے آپ لوگ کو فیس کریے اور لوگ کو فیس کر کے بری ہوئی آپ مرد جی جو میں نے ایک سوال اٹھایا میں اس پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کارروائی جو تمام میڈیا کے خلاف ہوگی چونکہ میں نے کہا کہ حالانکہ تمام میڈیا کے خلاف ہوگی تو پھر دوبارہ سوال اٹھائے گا ویپاک سارک پہ اٹھائے گا میڈیا کے گلہ گوڑ دیا میڈیا کو مار دیا میں پھر اس کا بنیادی جواب دینا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ میڈیا کا اتنا پتن کیسے ہو گیا تیسری پنچ فرشیہ یوجنا کے جب پرنام اپیکشا کے انروپ نہیں آئے اور دیش پہ ہتاشا کا محال ہوا یہ بات اس وقتی نے کہی جس نے پترکارتہ کو بگاڑنے کا کام کیا ان کا نام تھا شریعش پال کپور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نیشنل حرل چلاتے تھے اور آپ پردان منطری کے بھی سچیف تھے یہ کیسے ہوا کہ پترکاروں کو کھلانا پلانا دارو پلانا مرگے کھلانا بولے تھرڈ فائی ویر پلان میں جب ستھیتی بگڑنے لگی تو ہم کو سنکیت کیا گیا کہ پترکاروں کو گھماؤ بلای سٹیل پلانٹ دکھاؤ راور کے لئے دکھاؤ بھاکڑا دام دکھاؤ تو ہم ان کو سب گھمانے لے گئے کھلائے پلا اور وہاں سہی پرمپرا چل پڑی کی پترکار لیکن اس کی پراکاش تھی انہ آندولن جس طرح انہ آندولن میں چینلوں نے آ کر ایک نون مومنٹ کو مومنٹ بنایا ایسا لگا رات و رات بھارت میں کرانتی ہو گئی ہے وہ کرانتی تھی نہیں وہ سب نکل آئے بعد میں سب کے رنگ نکلے کوئی اس پارٹی میں جوائن کرنا چاہتا تھا کوئی سانسط بننا چاہتا تھا کوئی نیتہ بننا چاہتا تھا اور ہم اس وقت میں ان چند لوگوں میں تھا جن کو کی ٹی وی اینکر کہتے تھے the lone voice against ٹی منہ میں نے کہا یہ صرف راجنیتی تو اس طرح اگر ہم پترکارتا کی نشپکشتہ نہیں رکھیں گے ہم جرمن کہاوت ہے جب آپ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تین آپ پر اٹھتی ہیں اور تین انگلی آپ سے پوچھتی ہیں کہ جو برائی دوسرے میں ڈھونٹے ہو وہ کہہ تمہارے پرویش میں تمہارے گھر میں تم میں تو نہیں تو اس لیے جب آپ دوسرے پر انگلی اٹھاتے ہیں تو اپنے دامن کو صاف رکھنے کی کوشش کی جانی چاہی حالانکہ میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نوبل پرسکار ویجیتا جانپال ساتھ جو فرنچ فلوسپر تھے انہوں نے ایک بات کہی تھی سرکار قانون ایسے بناتی ہے کہ ہر آدمی اپنے کو اپرادی محسوس کرے کوئی نہ کوئی آپ کھڑے کھڑے بھی قانون توڑ رہے ہیں لیکن بات سنیے تو اس لیے قانون کی بھی ستتیاں ایسی ہیں کئی مجبور کر دیتی ہیں آج پترکار تھا کہ سیٹ اپ چلانا ٹیلیویجن اخوار چلانا اتنا مشکل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے پریشان ہونا پڑتا ہے لیکن اس طب کے بیچ میں اگر آپ اپنی مریادہوں کو توڑ دیں گے تو ایسی ستتیوں کا سامنا جو بھی جس ستہ پکش کے آپ خلاف ہوں گے یہ آپ کو کرنا پڑا آپ کو لگتا ہے اس کے لیے پترکاروں کی ہم پترکار خود اس کے لیے ذمہ دار رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے سمجھوتے کر لیے لوگوں کی بڑی بڑی اچھا ہے تھی آج یہ کہتے ہیں کہ ہر پترکار کے من میں کہیں نہ کہیں یہ دباؤنا ہوتی ہے کیوں راج سوا میں پہنچ جائے جب میرے بغل والا پترکار جو ہم مرسیڈیز میں گھوم رہا تو میرے پاس مرسیڈیز کیوں نہیں ہو میرے پاس اپنا فارم ہاؤس کیوں نہیں ہو تو یہ پترکاروں کی جو ایک لالسا یا لالچ ہے اس کے قارن بھی تو یہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری ہم لوگوں پر رہتی ہے پترکاریتہ کا سچ ہے اگر اگر واسطہ میں ایک نہیں ایسے کئی لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں پرنو رائے اگر اور بھی سب اس طرح جنہوں نے قانون توڑیں تو ایک ایک کر کے سب ہم دیکھیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوتے ہیں دیکھیں کوئی ہے نہ سوچے کہ وہی ستم گاڑے ہوئے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ آج کے دن میں کسی کو بھی کوئی چھپانا چاہے بھی تو نہیں چھپا سکتے اور اگر آپ پترکاریتہ کو لے کے کسی کو آپ گھیرنا چاہیں گے تو سوشل میڈیا اتنا عبیابک ہو چکا ہے کہ آپ خود ایکسپوز ہو جائے گا سرکار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ایلیگیشن لگا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں بلکل بے بنیاد ہے ان کو اگر کچھ ہوا ہے لاو فیس کرنا چاہیے بلکل بورڈلی فیس کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے ثابت کریں کہ ہم نے بلکل یہ تو اور یہ ریت بن گئی ہے اگر رابرڈ وارڈرا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بدلے کی کارروائی وپکش کے لالو یادو کے خلاف کارروائی ہوتی ہے لالو یادو کہتے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے گلہ دوانی کی کوشش کرنے ہی بھی پکش کی اب اگر پرنو رائے کے خلاف کارروائی ہوئی تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل میڈیا کا گلہ گھوٹنی کوشش ہے لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں ایسے کئی ادھارن ہیں اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے باقاعدہ ہے کہ آپ کو کتاب بھی ملے گی انڈی ٹی وی فراڈ جس میں انڈی ٹی وی کے جو تمام گھپلے گھوٹالے ہیں اور اس میں آٹھ بڑے جو ہے جو بڑے نیومے کا اولنگن کیا گیا اس کا آپ کو وستار سے جانکاری ملے گی اور یہ پہلی بار دو ہزار آٹھ سے معاملہ چل رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ دو ہزار آٹھ سے اگر یہ معاملہ چل رہا ہے نیومے کو توڑا جا رہا ہے اور کانون کو توڑا جا رہا ہے تو پھر اس کو چھوٹ کیوں ملی اور اگر ہم میڈیا کو چھوٹی دینا چاہتے ہیں ہم صرف اس آدھار پہ نیومے کو کلین چٹ دے دیں کہ وہ میڈیا ہے بڑے پترکار ہیں تو پھر دیش میں کانون سب کے لئے پھر برابر کر دیجئے تمام میڈیا کو یہ آجادی دے دیجئے کہ وہ کانون کو توڑے کانون کا پالن نہ کرے اور پیسے کی گھپلے گھوٹالے کرے اور اپنا میڈیا ہوس بڑھا لیکن ایسا نہیں ہے دیش میں ایک کانون ہونا چاہیے وہ سب کے لئے چاہے وہ میڈیا ہوس کیوں نہ لیکن چلتے لئے تھے میں ایک بات اور بہت بتاؤ حالانکہ یہاں پر میں ایجنڈے کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹے دنوں ایک آپ کو سوشل میڈیا پر بہت آپ کو وائرل دیکھے گا ایک ویڈیو ضرور وائرل دیکھے گا جس میں اینڈی ٹی وی کے ایک پترکار نے بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن کو اپنے کارکرم سے یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ میں آپ کی بات کا سمرتن نہیں کرتی اور ان کو اپنے کیمرہ سے آف کروا دیا وہاں پر اس پترکار نے اینڈی ٹی وی کی پترکار نے دوردرشن کا بھی نام لیا تھا اور کہا تھا کہ دوردرشن کی طرح گلوریفائی چانلوں میں آپ جائیے تو یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ اینڈی ٹی وی پر یہ بھی آروپ ہے کہ اینڈی ٹی وی نے پترکار میں جانچ ہوتی اور جانچ کسی نرتیجے پر نہیں پہنچی تو سوال یہ ہے کہ جو پترکار دوردرشن کا کسی بھی چانل کا نام لیتے ہیں پہلے ان کو اپنے گریبان میں ضرور جھاک لینا چاہیے دراصل ان کے نیچے کی زمین وہ کہاں کھڑی ہے